اگر سرکار نے وہاں شرکشہ نہ دی تو وہ ہماری جمعہ داری ہم اپنے پاس لے کے آئیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار ان کی شرکشہ بلکل کرے گی اور اگر آپ یہ کہیں کہ سرکار ان کی شرکشہ کا پربن نہیں کرتی ہے تو ان کے حوصلے کمجور ہو جائیں گے وہ انہوں نے آج سپسٹ کر دیا ہے کہ ہم نے تو موت کا کفن باندھ لیا ہمارے حوصلے سپسٹ نہیں ہوں گے ہم اب اپنے لیے نہیں ہیں ہم دیش کے یوماؤں کے لیے ہیں دیش کے سامات کے لیے ہیں جن کو ہم نے ایک نیا راستہ تنکواد کے خلاف لڑنے کے لیے دینا ہے تو ہمیں سرکشہ کا فکر نہیں سرکشہ ہوگی اوش ہوگی ہم وہاں پہ جائیں گے پر ان کا مقصد اب ایک ہی ہے کہ ان کا ایک ہی بھارت ماتا کی آزادی کی رکشہ کرنا اور یوماؤں کو نئی دیشا دینا من میں ڈر بھی تھا لیکن ہم کو پتا تھا کہ موت تو آئی ہے اب دیش کے لیے جو کرنے آئے ہو کر کے جائیں گے کچھ تو کچھ کرنا ہی کرنا ہی یہ کچھ کرنا ہی